محنت اور لگن سے انسان کیا نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ قدرت کا کلمدان آپ کے حق میں لکھنا شروع کر دے تو یقیناً کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا ناممکنات میں سے نہیں رہتا سوہیل اسغر کا شمار بھی انہی نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی قوت ارادی سے اپنے فن کو منوایا اور نہ صرف فن کو منوایا بلکہ اسے ابھی تک کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں سوہیل اسغر اولیہ کی سرزمین ملتان میں پندرہ جون انیس سو چوون کو پیدا ہوئے آپ کے آباؤ اجداد کا تعلق مشرقی پنجاب سے تھا جو ہجرت کر کے ملتان چلے آئے لیکن ان کے خاندان کا علمی مزاج ان کی شخصیت میں واضح نظر آتا ہے سوہیل اسغر صاحب کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ بیقت وقت پنجابی اردو سندھی سرائکی کے مختلف لہجوں کو مکمل مہارت سے اختیار کر لیتے ہیں اور اگر وہ لکھنوی انداز میں اردو بولیں تو سننے والا اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ ان کا تعلق سرائکی علاقے سے ہے اور ان کی مادری زبان پنجابی ہے سوہیل اسغر صداکاری اور عدکاری کا مستند ترین حوالہ ہے سوہیل اسغر کی دو بہنیں ہیں اور وہ اکلوتے بھائی ہیں ان کے خاندان کا تعلق کسی طور بھی میڈیا انڈسٹری سے نہیں رہا لیکن انہوں نے اپنے بلبوتے پر میڈیا انڈسٹری میں مستحکم نام پیدا کیا سوہیل اسغر کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے ابتدائی تعلیم سمیت سانوی تعلیم ملتان ہی سے حاصل کی اور بعد میں بی اے بھی ملتان ہی سے کیا انہوں نے ایم اے انگلیش کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ تو لیا لیکن دوران تعلیم ہی ان کو ایک دوست کی معرفت سے ریڈیو پاکستان میں کام کرنے کی آفر ہوئی ان دنوں ریڈیو پاکستان ایک مادر علمی کے طور پر جانا جاتا تھا جہاں زبان و بیان اور الفاظ کے زیرو بم پر مکمل کام کیا جاتا تھا تو اس موقع کو غنیمت جان کر سوہیل اسغر صاحب نے اس آفر کو خبول کر لیا تین سال مسلسل جدو جہد کے بعد ان کو بالآخر انیس سو اکیاسی میں ریڈیو پاکستان ملتان میں ملازمت مل گئی ان کی سہر امیز آواز کی بدولت وہ جلد ہی آواز کی دنیا میں مقبول ہو گئے اور اپنے فن کو جلا بخشنے کے لیے انہوں نے تھیرٹر کا رخ کیا اس کے ساتھ ساتھ قالینوں کے کاروبار سے منسلک رہے لیکن جلد ہی اس کو خیر آباد کہا اور مستقل طور پر میڈیا کے ہو کر رہ گئے ریڈیو میں سوہیل صاحب نے مختلف ڈراموں میں اپنی صداکاری کے جوہر دکھائے اور اسی اسنا میں ان کی ملاقات نسرت تھاکر سے ہوئی جنہوں نے اس نگینے کو پہچان لیا اور نسرت تھاکر ہی سوہیل اسغر کے پاکستان ٹیلی ویجن میں آنے کے موجب بنے پی ٹی وی میں آنے کے بعد نسرت تھاکر صاحب کی زیرے سرپرستی سوہیل اسغر نے بہت سا کام کیا لیکن جس ڈرامے سے ان کو ملک گیر شہرت نصیب ہوئی اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کا گیٹ اپ سوہیل اسغر نے خود تیار کیا جسے بہت سراہا گیا اس ڈرامے میں سوہیل اسغر نے سونے کا دانت بھی لگوایا تاکہ اس کریکٹر کو مکمل طور پر ادا کیا جا سکے ڈرامے میں سوہیل صاحب کی ایک لائن صدقے تھیوہ بہت مشہور ہوئی جو کہ سکرپٹ کا باقاعدہ حصہ نہیں تھی اس ڈرامے کی کاسپ میں عابد علی شکیلہ قریشی، نگھک بٹ، عارفہ صدیقی، طاہرہ واسطی، افضال احمد، مسعود اختر، محبوب عالم اور سوہیل اسغر شامل تھے ڈرامے کی نشریات کے دوران سڑکے سنسان ہو جائے کرتی تھی اس کے بعد سوہیل اسغر کے کریڈٹ پر ایک اور ڈرامہ اسغر ندیم سید کا ہی لکھا ہوا چاند گرہن تھا جس کو تاجدار عالم نے ڈریکٹ کیا ڈرامے کی شہرت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جس چینل پر ڈرامہ نشر ہوتا تھا ان کے پاس اتنے ایڈز جمع ہو گئے کہ ان کو مجبوراً لکھ کر لگانا پڑا کہ انہیں مزید اشتہارات نہیں چاہیے ڈرامے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے اس کی کاسٹ میں فریال گوھر شفی محمد شاہ تاہرہ واسطی شکیل قاضی واجد ہما نباب آیاز نائک شامل تھے اس کے بعد شاہد کازمی کے لکھے ڈرامے میں بھی سوہیل اسغر منفرد کردار میں نظر آئے جس میں ان کے ساتھ راحت کازمی نیلما حسن مہک علی سبا پرویز اور قاضی واجد شامل تھے اس ڈرامے میں سوہیل اسغر کا قلیدی کردار تھا جس نے شائقین کے نظروں میں ان کی قدروں منزلت میں مزید اضافہ کیا سوہیل اسغر کے مزید ڈراموں میں کیسی ہے دیوانگی، اڑوس پڑوس، شبہ دیگ، ننگے پاؤں، منچلے کا سودا، خواہش، لاغ، وقت، تیری میری لف سٹوری، آپ کی کنیز اور خفا خفا زندگی شامل ہے آخر اتنی ٹیلنٹڈ خاتون ہم نے دونڈی ہیں اب آپ سوچو کہ یہ خاتون اگر کسی یورپ کے ملک میں ہوتی تو ابا کیا حیثیت ہوتی ان کی سوہیل اسغر نے فلموں میں بھی تباہ آزمائی کی لیکن جلد ہی فلموں سے رخ مول لیا کیونکہ وہ ریڈیو اور ٹیلی ویجن کی سکرپٹ سے ہی معنوس تھے اور اسی کے ساتھ کام کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے ان کی پہلی فلم جنگ جو گریلے ہے جو 1990 میں نشر ہوئی جسے عزیز تبسم نے ڈائریکٹ کیا اور اداکاروں میں جعوید، نیلی، عجبگل، قویتہ، مصطفیٰ قریشی نے کام کیا اس کے علاوہ فلم اسلحہ سمیت انہوں نے کچھ فیچر فلموں میں بھی کام کیا 2003 میں انہوں نے دوبارہ فلم کا رخ کیا اور مراد فلم میں کام کیا اور اس کے کچھ عرصے بعد فلم مہنور میں نظر آئے سوہیل اسغر کو پی ٹی وی کی طرف سے بہترین اداکاری پر تین اوارز دیے جا چکے ہیں اور سابقہ حکومت کی طرف سے انہیں تمقہ امتیاز برائے حسن کارکردگی کے لیے بھی نامزد کیا گیا جس کے تعلق سے انہیں کچھ تحفظات بھی تھے سوہیل صاحب کی نیچی زندگی کی بات کی جائے تو ان کی شادی 1978 میں ہوئی ان کی زوجہ کا نام تصنیم سوہیل ہے جن میں سے اللہ تعالی نے سوہیل اسغر کو دو بیٹیاں اور ایک بیٹے سے نمازا بیٹا علی سوہیل موسیقی کے شعبے سے وابستہ ہے آج کل سوہیل اسغر صاحب اپنے خاندان کے ساتھ کراچی میں مستقل طور پر مقیم ہے اور وقتن فوقتن مختلف ٹی وی انٹرویوز اور پروجیکٹس میں نظر آتے ہیں دوہزار بیس میں ان کے میدے کا میجر آپریشن ہوا جس کے متعلق انہوں نے مددہوں کو آگاہ بھی کیا اور دعا کی درخواست بھی کی آخر اتنی ٹیلنٹڈ خاتون ہم نے ڈونڈی ہیں اب آپ سوچو کہ یہ خاتون اگر کسی یورپ کے ملک میں ہوتی تو وہاں کیا حیثیت ہوتی ان کی